نمسکر آپ جو چکے ہیں شوی نیوز کے ساتھ اور میں ہوں روحانی آپ کے سامنے خبر لے کر آئے ہیں آج سامبہ سیکٹر میں جو ہے ایک پاکستانی نیشنل انفیلٹریٹر گسپیٹی ہے اس نے ہندوستان کی سینہ جو ہندوستان کا بارڈر ہے وہاں پر جو گھسنے کی کوشش کی ہے تو بی ایس ایف نے جو ہے وہ ناکام کر دی آپ کو بتا دے سامبہ سیکٹر سے اس نے گسپیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے وہ انجرد ہے اور تین گولیاں اس کو لگی ہیں اور یہ جو شخص ہے یہ پاکستان کا رہنے والا ہے شکرپور جو پاکستان کا ایک جگہ ہے جو پنجاب پروینس میں پڑھتا ہے وہاں پر یہ رہنے والا ہے اور وہاں سے جو ہے یہاں پر ہندوستان کی یہاں پر انفیلٹریٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس نے کیا آپ کو بیجولز میں دکھا رہے ہیں تین گولیاں جو ہے وہ اس کو لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ کو جی ایم سی سے بیجول دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بی ایس ایف نے انفیلٹریشن جو ہے وہ ناکام کر دی ہے اس کا جو نام ہے وہ فاروق بتایا جا رہا ہے جو ش اس نے اس کی جو انفیلٹریشن ہے جو گوسپیٹ کرنے کی کوشش ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے ناکام کر دیا ہے آج گنتنتر دیو سے آپ کو بتا دے تو پورا ہندوستان جو ہے دیش بکتی کی بھاونہ میں لین ہے لیکن پاکستان اب بھی جو ہے اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ابھی جو ویجولز اب اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ویجولز جو ہے وہ جی ایم سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فاروق اس شخص کا نام ہے اور یہ پاکستان کا رہنے والا ہے پنجاب پروینس شکرپور ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا ہے اور آج جو ہے انفیلٹریٹ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے اور اس کو جو ہے یہ بتایا بھی گیا تھا کہ آپ جو ہے سرنڈر کر دیجئے لیکن یہ نہیں مانا اور اس پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تین گولیاں چلائے گئی ہیں اور انجر اوستہ میں گھائل اوستہ میں جی ایم سی اس کو پنجایا گیا آج 26 جنوری کا دن ہے اور آپ کو بتا دے آج پورا ہندوستان جو ہے وہ دیش بکتی کی بھاونہ میں لین ہے لیکن پاکستان پھر بھی اپنی ناپا بھاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے سمیں سمیں پر ڈی جی ایو لیول کی باتشیت ہوتی ہے سمیں سمیں پر بتایا جاتا ہے کہ دو دیشوں کے بیچ میں باتشیت شروع کر دی جائے لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس طرح سے گھٹنا ہو جاتی ہے جسے ہندوستان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا پاکستان جیسے دیش پر وشواس کیا جائے حالانکہ پڑوسی دیش ہے لیکن کیا اس پر وشواس کیا جائے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ واغا بورڈر میں جو ہے وہ سویٹس ایکسچینج ہوئے ایک طرح سے مٹھائیاں جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے گنتنتے دیوش کے پلکش پر مگر دوسری طرف سے پاکستان جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور پاکستان جو ہے آئے دن جو ہے سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے آج صبح کی بات کر دو کر دو کرشنا گھاٹی جو ہے پنچ میں جو پڑتی ہے وہاں پر بھی سیز فائر وائلیشن ہو اور وہاں پر جو ہے وہاں پر جو رہ رہنے والے لوگ تھے رہائشی علاقے تھے وہ خالی بھی کروائے گے لوگ جو ہے وہ پلائن کرنے کو مجبور ہوئے لیکن اب سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کیا کبھی سدرے گا تو آپ کو ہم ویجوالز دکھا رہے ہیں اس شخص کے جس کا نام فاروق ہے جو پاکستان کا رہنے والا ہے اور شکرپور جو پنجاب پوونس میں پڑتا ہے یہ شخص جو پاکستان سے انٹرناشنل بورڈر کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا انفیلٹریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو بور سیکیورٹی فورس نے پوری طرح سے جو ہے وہ ناکام کر دیا ہے جی ایم سی سے آپ کو بیجوالز ہم دکھا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے تین گولیاں جو ہے وہ اس کو لگی ہے اور گھائل عوستہ میں جو ہے اس کو جی ایم سی جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شخص کس منصوبے سے ہندوستان کی جو یہاں پر لوسی میں انٹرناشنل بورڈر میں کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس شخص کا نام میں ایک بار پھر سے بتا دوں اس کا جو نام ہے وہ فاروق ہے اور پاکستان جو ہے سیز فائر وائیلیشن کرتا ہے آئے دن جو ہے اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں آتنکواد جو ہے وہ فیلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے دیش کو دہلانے کی کوشش بھی پاکستان کے دوارہ ہمیشہ کی جاتی ہے لیکن آج کا دن بہت مہتوپون تھا ایک طرف سے جو ہے ہندوستان کی سینہ کشمیر کی بات کی جو ہے تو وہاں پر جو ہے ہندوستان کی سینہ اپنا کرتب بھی نباری ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ملٹنس کو نیوٹولائز کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان جو ہے وہ اپنی ناپاک حرکت سے باز نہیں آرہا ہے ایک شخص جس کا نام فاروق ہے اور شکرپور علاقے کا رہنے والا ہے پاکستان کے پنجاب پروونس سے اس نے آج انفیلٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے سامبہ س مولیاں جو ہے اس پر چلائی گئے ہیں لیکن پہلے اس کو سرندر کرنے کی بھی بات کی گئے تھے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ سرندر کر دیجئے لیکن وہ نہیں مانا اور جوابی کاروائی میں جو ہے وہ بی ایس ایف نے اس طرح سے کیا اب جان چل رہی ہے اب یہ پتہ لگانا ہے کہ کیا منصوبہ تھا کیوں جو ہے اس شخص نے جو ہے وہ برڈر کروس کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں اس طرح سے حرکت جو ہے وہ پاکستان بار بار کر رہا ہے کچھ دیر پہلے کے بات کی جائے تو اکھنور میں بھی انفی ملٹریشن کے گھٹنا ہوئی تھی اور اس کو بھی ناکام کیا گیا تھا جو شخص جو پاکستان سے آرہا تھا اس کو بھی مار گرہا تھا کیونکہ منصوبہ جو ہے وہ ان کا کہیں نہ کہیں دیش کو دہرینے کا بھی ہو سکتا اور جان ابھی چل رہی انویسٹیگیشن چل رہی کہ آخرکار کیا کارن رہے کیوں یہ پاکستان سے ہندوستان کی یہاں پر بورڈر میں آیا اور کشمیر کی بات کیجئے تو کشمیر میں بھی انکاؤنٹر سل رہے ہیں لوکل ملٹنس کا صفائیہ کیا جارہ بارہ ملاکو جو ہے وہ آتنک مکت گھوشت کر دیا ہے ساؤتھ کشمیر میں انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں ہندوستان کی سینہ اپنا کام کر رہی ہے ایسو جی کام کر رہی ہے سی آر پی ایف کے جوان کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے پاکستان جو ہے اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ہمیشہ بات چیت کی بات کی جاتی ہے لیکن جب تک اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی تو ہندوستان جو ہے کیا اس دیش پر پھر سے وشواس کرے گا